اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی اسی طریقے سے پرسہ دیتے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی غازی کا ساتھ دیتے ہم بھی حسین کا ساتھ دیتے آج باستہ آج اٹھانہ بنی عاشم کے جلازے اٹھائیں جا رہے ہیں کاندہ دینے میں دیر نہ کیجئے گا ہر آدمی آگے بڑے عزیز و ایک کے بعد ایک تاب ہوتا رہا ہے مگر سب نے اب پاس کا نام لیا ہاں عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں اب پاس کا عالم سب سے آگے آگے ہے پاکے سارے تابوت پیچھے ہیں یہی تو مطلب ہے اب پاس سردارِ کربلا ہے علم بردارِ کربلا ہے جب یہ اب پاس امامِ حسین کے پاس آئے یہ مولا مردے کی اجازت دیتے حسین نے بھی یہی جملہ کہا تھا اے اب پاس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو مولا وہ لشکر ہی گا جس کا میں علم دار تھا عزیزو بس چند جملے اور سنوئیجے کربلا میں شاہ میں غریب آگئی اب پاس شہید کر دیئے گئے علی جب شاہ میں غریب آئی تو ایک ننی سی شچی رات کی تاریکی میں کامن میں آگ لگی ہوئی تھی عزیزو میدانِ کربلا میں گھونچی جہاں چاروں طرف لاشے پڑے ہوئے تھے پیسر لاشوں سے تکراتی ہوئی بھگراتی ہوئی سکینہ ایک ہی آواز دے رہی تھی اے بابا اے بابا اے بابا اے بابا اے بابا اے بابا مگر میدانِ کربلا میں سنناتہ تھا میدانِ کربلا میں تاریکی تھی اے خاتون آپ کون ہیں جو اس سہرہ میں کھڑی ہوئی ہیں بس ایک مرتبہ خاتون نے ایک جملہ کہا اے لال علی اکبر تو تو آگے آگے چلا آیا علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار سچ تھی حسین کے قدم آہستہ تھے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی حسین کے قدم تیز ہوئے گھوڑا تیزی سے دوڑنے لگا بھوڑا باب کمر دھام کے علی اکبر کے پیچھے پیچھے بس ایک مرتبہ علی اکبر کچھ دور نکلے تو دور نکلنے کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا منظر یہ تھا کہ ایک نقاب پوشت بی بی